اسلام علیکم دس از عابد علی حیدر اور جیسا کہ آپ کو ہم بڑی مزیدار قسم کی ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں بڑی مزیدار قسم کی فری لانسرز کو ہم سرویسز وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں سپیشلی سپیشلی فری لانسرز کے لیے یہ بنائے گئی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اسٹم کرنٹ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی پاکستان کی جو مجودہ اسٹم صورتحال ہے اس کے مطابق نہ تو بھائی میں پٹرول افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں بجلی افورڈ کر سکتا ہوں نہ میں بجلی کے بل افورڈ کر سکتا ہوں اور جو بھرتی ہوئی پرائیسز ہیں پٹرول کی اس کے مطابق ہم ایک ایسا پروڈکٹ ایک ایسی چیز آپ کے لیے لے کے ہیں کہ جو اسٹم ضرورت ہے جو کہ اسٹم آپ کی بھی ضرورت ہے بلکہ مارکٹ کی بھی ضرورت ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اپنی الیکٹرونک بائک کی الیکٹرونک بائک ہم کیوں انٹریڈیوز کر رہے ہیں بیسے تو یہ بہت دیر پہلے کی انٹریڈیوز ہو چکی ہے لیکن آج اس کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس نمبر اور سٹوڈنٹ آتے ہیں میل فیمیل سٹوڈنٹ آتے ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ سر ہم نے کلاس لینے آنا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم آ نہیں سکتے ہم اتنا زیادہ ٹریول نہیں کر سکتے تو ان کے لیے سپیسیفک یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ بھائی آپ کو کوئی پیرنٹ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی اپنے والدن سے پیٹرول کی پرائسز پیٹرول کے لیے پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے جس طرح اپنا موبائل چارج کرتے ہیں اسی طرح اپنی بائٹ کو چارج کرنا ہے اور آ جانے ہیں اپنے کام پہ کام آپ کو پتہ ہے کہ دن میں اگر میں آج صرف اپنے کام کی بات کروں تو دن میں آپ کے دست چکر تو باہر کے لگتے ہی ہیں اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو پیٹرول ڈلوانا تو ضروری ہے اور پیٹرول کی بات کریں تو پیٹرول آج کال کسی کے بھی اپورڈ میں نہیں ہے کیونکہ جو ابھی قیمت ہے پیٹرول کی وہ میرے حال سے آپ سب کو علم ہے کہ وہ پیٹرول کی قیمت بہت اوپر جانی ہے وہ تقریباً جو ہمارے سننے میں آیا ہوا ہے کہ وہ تین سو ساڑھے تین سو تک جائے گی جب بھی ہم کسی بھی پروڈکٹر ریویو کرتے ہیں تو ہماری ایک مین چیز ہے کہ یار اس کے اندر وہ کیا سارے فنکشن ہیں جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ہمارے طلبہ طالبات کے لیے کار آمد ہو آج کل مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میل کے ساتھ فی میل بھی اس کو کافی زیادہ چلا رہے ہیں میل کے ساتھ فی میل بھی اس کو کافی زیادہ یوز کہہ رہے ہیں کیونکہ بھائی سب سے بھرکر افورڈ ابیلیٹی ہے میں اسے افورڈ کر سکتا ہوں میں دیلی پانسو سے ہزار کا پٹرول افورڈ نہیں کر سکتا ہاں میں اپنا الیکٹرک سکوٹر ضرور افورڈ کر سکتا ہوں یہ الیکٹرک سکوٹر مجھے بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے مجھے ٹریبلنگ میں میرے چھوٹے چھوٹے کام اس سے ہو جاتے ہیں چارجنگ کمپلیٹ اگر اسے ہم چارج کر لیں تو وہ ستر کلومیٹر آسانی سے ہم اسے چلا سکتے ہیں ستر کلومیٹر آسانی سے چلانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک آرام سے اپنا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ سفر آفیس کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فری لانسر جو ہیں ان کے تو بھائی فری لانسنگ کے لیے ان کو کبھی کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل اس پروڈکٹ کے اس وقت سے زیادہ اہمیت ہے کہ پٹرول کی بھرتی ہوئی پرائزز ہمیں افورڈ نہیں ہو رہی بھائی بہت سموت ہے یہ میں کھڑا ہوں نہ تو کوئی اس کا شور ہے یہ اون ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے صرف اور صرف یہ اس کا سوچ لگایا ہے یہ میں نے اس کا سوچ لگایا ہے اور یہ اون ہے اور کوئی اس کا شور نہیں ہے یہ لٹری سکوٹر فری لانسر کے لیے اس وجہ سے بھی فائدہ مند ہے کہ فری لانسرز نے ہر بندے سے ہر کمپنی سے مل کے ان کے پاس جا کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو بھائی میں تو دن میں دس بندوں سے ملتا ہوں اور دس بندوں سے ملنے کے لیے میں تو پٹرول نہیں برداشت کر سکتا افورڈ نہیں کر سکتا اس وجہ سے میرے لیے یہ الیکٹرک سکوٹر بھی بیسٹ ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے بہت سے ایسے پروڈکٹ جو ہمارے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہے آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم